بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوبصورتی سب کو ہی پسند ہوتی ہے خوبصورت چہرہ سب کی توجہ اپنی طرف مبزول کروا لیتا ہے اس لئے آج میں آپ کو ایک ایسی ریمیڈی بتا رہی ہوں جو آپ کو بہت خوبصورت بنا دے گی بس مود ہونے سے تین منٹ پہلے آپ نے اس کو اپنی سکن پہ لگانا ہے اور آپ کی سکن اتنی پیاری اور گوری ہو جیگی اور چہرے پر اتنا گلو آجے گا کہ ہر نظر آپ کے چہرے پر تھہرے گی اس سے پہلے کہ میں آپ کو بیوٹی ٹپ کے بارے میں بتاؤں پلیز میرا چینل سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تو چلیں چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے چکی کا آٹا 2 ٹیبل سپون چکی کا یا گندم کا آٹا آپ کہیں گندم کا آٹا ہمارے چہرے کے لئے بہت ہی مفید ہے اس میں موجود ویٹامین سکن کی بہترین نشون اما کرتے ہیں اور سکن پہ گلو لاتے ہیں اگر آپ خالی گندم کا آٹا بھی اپنے چہرے پہ ملنے تو آپ کا کلر بہت فیر ہو جاتا ہے چکی کا آٹا آپ سکرپ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ڈیڈ سکن سیلز کو ختم کرتا ہے اور سکن کو سوفٹ اور سمودھ اور فیر بھی بناتا ہے اب اس میں جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہم نے ڈالنا ہے وہ ہے ہمارے پاس ارکے گلاب یہ بھی ہم تقریباً 2 ٹیبل سپون اس کے اندر ایٹ کریں گے ارکے گلاب آپ کے سکن پر جمی ملک چہر کو ختم کرتا ہے اور آپ کے چہرے کو ساف شفاف بنائے گا اب چلیں ہم چلتے ہیں دونوں کو ہم مکس کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو چہرے پر لگانا کیسے ہے جی اب میں اس میں ارکے گلاب کو ایٹ کر رہی ہوں یہ بھی تقریباً 2 ٹیبل سپون میں پاس ارکے گلاب ہے اور 2 ٹیبل سپون میں پاس گندوم کا آٹا ہے دیکھیں میں نے اس میں ارکے گلاب ایٹ کر دیا اور اب میں اس کو سپون سے مکس کر رہی ہوں تھوڑا سا پس سافت رکھنا ہے بلکوی پانی کی طرف پیسٹ نہیں بنانا ہے اس کا کہ ہم نے اس کا مساج کرنا ہے چہرے پر دیکھیں ہمارا پیسٹ ریڈی ہے اب اس کو چہرے پر لگانا کیسے ہے اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں چلیں چلتے ہیں پھر کلینزنگ کی طرف چہرے کی اس طرح آپ اس کو اپنے چہرے پر مساج کرتے ہوئے لگائیں اس طرح ایک تو چہرے کی کلینزنگ بھی ہو جائے گی اور اسکرابنگ بھی تین منٹ کے بعد اپنے سارے چہرے کو آپ نے سادے پانی سے واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سابون یوز نہیں کرنا اس ریمیڈی کو ہفتے میں تین دفعہ آپ یوز کریں تو آپ کا چہرہ ہمیشہ خوبصورت رہے گا اور گورا رہے گا اگر ریمیڈی اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا